آج حضرت اللہمہ کاری محمد مسلح الدین صدیقی علیہ الرحمہ کے تیس برس ہے الحمدللہ اور صرف عمر کے بڑے نہیں ہیں طویل العمر ہی نہیں ہیں اللہ پاک نے ان کی عمر بڑی رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں عزت بھی بڑی عطا فرمائی ہے اور مقام و مرتبہ بھی بہت بلند ہے اور اس مقام و مرتبے کی بلندی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ خوش نصیب آنکھیں ہیں جنہوں نے میرے الحمدللہ حضرت کی ولادت اٹھارہ سو اٹھاسی میں ہوئی آج دوہزار سترہ چل رہا ہے جو ولادت کی تاریخ آپ کی بتائی گئی کہ اٹھارہ سو اٹھاسی میں انڈین پنجاب کے شہر امبالہ میں ہوئی آپ کے دادا مبارک ان کی عمر ایک سو انتالیس برس تھی حضرت صاحب کو نو سال کی عمر میں آپ کا داخلہ کروایا آپ وہیں رہے تعلیم کے مراحل تیہ ہوتے رہے یہاں تک کے دورہ حدیث محدد سے شہید حضرت علامہ زفر الدین بہاری علیہ الرحمہ سے آپ نے کیا آلہ حضرت سے بھی آپ نے براہ راست پڑھا ہے اور اقتصاب فیض کیا ہے اور ساتھ ساتھ آلہ حضرت کی نوازش یہ بھی خصوصیت ہے کہ آج آپ نے ان کا نام سنا کہ سید نظر حسین شاہ ترمزی حالکہ جو آپ کا نام آپ کے والدین میں رکھا تھا وہ سید عبدالحمید شاہ تھا سید عبدالحمید شاہ آپ کا نام رکھا گیا تھا آپ کے دادا کا نام سید نظر حسین شاہ تھا اور آلہ حضرت علیہ الرحمہ دوران تدریس شاہ کہا کرتے تھے تو اس دن سے آپ نے اپنا پیدائشی نام ترک کر کے اپنا نامی سید نظر حسین شاہ ترمزی رکھ لیا یہ اللہ پاک کی خاص نعمت ہے اور خاص تحفہ ہے کہ جو ہمیں اس مجلس میں اس پروکار تقریب میں اس خوبصورت نشست میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول حضرت علامہ قاری محمد مسلح الدین اس آستانہِ آلیہ قادریہ رزویہ کا بھی آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ حضرت صاحب کی کھوج بھی لگائی ان کو تلاش بھی کیا ان کے قدموں میں بھی پہنچے ان کی زیارت کی اور پھر ان کی بارگاہ میں درخواست کی کہ قبلہ قاری مسلح الدین صدیقی جو بریلی شریف کے اس خطے میں فیض تقسیم کرنے والی شخصیت کا نام ہے ان کا عرص ہے آپ یہاں جلوہ گر ہوں اپنی پیرانہ صاحب کی آنکھوں کی تھندک اور اللہ کی رحمت بن کر ہمارا نصیب اور بخت چمکا رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کو سناتا بھی ہوں اور حضور قبلہ شاہ تراب الحق علیہ الرحمہ کی زبانی آپ کو سنوائیں گے آپ نے سنا ہوگا کہ آلہ حضرت علیہ الرحمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان موسیقی